سور نمل مکہ صورت ہے ترجمہ سمات کیجئے یہ آیت ہیں قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لئے جو نماز قائم کرتے اور زکاة دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لئے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے اس لئے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم حسدی کی طرف سے پا رہے ہو انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو وہاں جو پہنچا تو ندہ آئی کہ مبارک ہو وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار اے موسیٰ علیہ السلام یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا اور پھینک تو ذرا اپنی لاتھی جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاتھی سامپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فیل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دو نشانیاں نو نشانیوں میں سے ہیں فیران اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا دوسری طرف ہم نے دعود اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی اور دعود علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوا اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں بے شک یہ اللہ کا نمائع فضل ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ پوچھ کر رہا تھا یہاں تک کہ جب یہ سب چیوٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیوٹی نے کہا اے چیوٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہس پڑا اور بولا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور ایسا عمل سوہلے کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے سوہلے بندوں میں داخل کر ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زباہ کر دوں گا ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علمیں نہیں ہیں میں سبا کے متعلق یعنی اطلاع لے کر آیا ہوں میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم شان ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے شیطان نے ان کے عامال ان کے لئے خوش نمہ بنا دیے اور انہیں شہراح سے روک دیا اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں ملکہ بولی اے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو زلیل کر دیتے ہیں یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف ایک حدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے تمہارا حدیہ تم ہی کو مبارک رہے اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں ایسی زلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں جنوں میں سے ایک قوی حیکل نے ارز کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانتدار ہوں جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت نے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لئے مفید ہے ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے اس کو ایمان لانے سے جس چیزیں روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوز ہے اور اترنے کے لئے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سوہلے علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو یکہ یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے سوہلے علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں بھلائی سے پہلے برائی کیلئے کیوں جلدی مچاتے ہو کیوں نہیں اللہ سے مقبرت طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے انہوں نے کہا ہم نیتے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے سوہلے علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے اس شہر میں نو جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے انہوں نے آپس میں کہا غدا کی قسم کھا کر اہد کر لو کہ ہم سوہلے علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر شبے خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی حلاقہ کے موقع پر موجود نہ تھے ہم بالکل سچ کہتے ہیں یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے اور لوت علیہ السلام کو ہم نے بھیجا یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لئے جاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوت کے گھر والوں کو اپنی بستی سے یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کے پیچھے ری جانا ہم نے تیہ کر دیا تھا اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو حمد ہے اللہ کے لئے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے وہ کشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے نہیں بلکہ یہی لوگ راہے راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روان کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو زخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیئے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کے کاموں میں شریک ہے نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف رفا کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے تم لوگ کم ہی سوچتے ہو اور وہ کون ہیں جو خوشکی اور سمندر کی تاریخوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواوں کو خوشکبری لے کر بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا عیادہ کرتا ہے اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصدار ہے کہو کہ لاو اپنے دلیل اگر تم سچے ہو ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گی بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئیں اور پہلے ہمارے اباؤ اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہو ذرا زمین میں چل پھر کا دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لئے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آلگہ ہو حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے بلا شبا تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لئے یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست ہے اور سب کو جارنے والا ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو یقیناً تم سریحی حق پر ہو تم مردوں کو تو نہیں سنا سکتے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں اور جب ہماری بات ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لئے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں کرتے تھے اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا حالکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لئے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے تھے اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمع ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادروں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو جو شخص بھلائے لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر سرہ ملے گا اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے اور جو برائے لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ آندھے مو آگ میں پھیکے جائیں گے کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنی ہی بھلے کے لئے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گم رہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لئے ہے ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانے دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے اور تیرا رب بے خبر نہیں ان عامال سے جو تم لوگ کرتے ہو